اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جہاں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے زندگی کے اندر مختلف اسباب کے ذریعے سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکمتہ فرمایا ہے کہ ایک مومن بندہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے توقل اور اعتماد کرتا ہے توقل کی زندگی ایک ایسی نعمت بھری زندگی ہوتی ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اللہ رب العالمین کی محرومی کا شکار نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی کی تنگ حالی کا شکار نہیں بنایا جاتا ہے قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ بار بار کیا ہے یومن یتوکل علاللہ فو حسبہو وہ آدمی جو دنیا کی زندگی میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو اپنی روزی میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو اپنی تجارت میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو دنیا کی زندگی میں آنے والی مختلف آمدنیوں میں اور قصب کے مختلف ذرائع میں اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی کے مختلف دروازوں کو کھول دیتا ہے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے اس لیے ایک کامیاب تاجر کی پہچان یہ ہے کہ جہاں وہ اللہ پر ایمان رکھے اپنا عقیدہ اور اپنی توحید درست رکھے وہیں وہ مکمل طریقے سے حصول رزق میں اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے توقل اور بھروسہ رکھے سورة الفرقان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَقَفَا بِهِ بِزُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا کہ اور تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی ہے اور اس کے حمد کی تسبیح پڑھو اور اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے اس کی جانکاری اور اس کی خبر رکھنے والا ہے محترم ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے زندگی میں تجارت کرتے ہوئے روزی کو حاصل کرنے کے لیے تگو دو کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ذکر فرمایا ہے صحیح حدیث ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر اپنی روزی کے تعلق سے مکمل اعتماد اور بھروسہ کر لو تو تمہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پرندے اللہ رب العالمین پر کیسے اعتماد کرتے ہیں ہر روز سورج کے نکلنے کے بعد صبح کی کرنوں کے پھیلنے کے بعد وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دنیا میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں اللہ کی روزی کو تلاش کرتے ہیں اور شام کو جب اپنے آشیانوں کی طرف واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں شکم سیر کرتا ہے یہ اللہ پر توقل کا اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی